یا رب دلے مسلم کو وہ زندہ تمنا دے یا رب دلے مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے جو روح کو تڑپا دے بچھڑے ہوئے آہوں کو پھر سوے حرم لے چل اس شہر کے خوگر کو پھر اس عطے سہرہ دے کھولاں زمیں دیکھ پلک دیکھ فضا دیکھ مشرق سے اُبھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ اور دیارِ عشق میں اپنا مقام پیدا کر دیارِ عشق میں اپنا مقام پیدا کر نیا زمانہ نئی صبح و شام پیدا کر اور خدا اگر دلِ فطرتِ شناستِ تجھ کو سکوتِ لالو گل سے کلام پیدا کر توجہ چاہوں میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے خودی نہ بیج غریبی میں نام پیدا کر خودی نہ بیج غریبی میں نام پیدا کر اور ایک شیر نات کا دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد سامین محترم میں کوئی لمبی چوڑی تمہید نہیں مادوں گا پہلا کسی تمہید و تمثیل کے آئیے ہمارا آپ چی لگا کر نبی اور آلِ نبی پر عدی درود پیش کریں پڑھے اللہم سلی علیہ سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلات و سلام علیکہ رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم سامین محترم کسی ایک آدمی کا چرچہ اگر بار بار کیا جائے مسلسل کیا جائے پیدر پی کیا جائے لگاتار کیا جائے تو طبیعت میں اکتاہت پیڑا ہو جاتی ہے لوگ کہتے ہیں یار کیا تم بھی صرف اسی کی بولی بول رہے ہو لیکن قربان جاؤ نبی کی شان پر قربان جاؤ عظمتِ مصطفیٰ پر آشکوں کا حال یہ ہے کہ ہر بار نہیں بلکہ ہر روز ہر دن اور ہر جگہ نبی کی تعریف ہو رہی ہے طبیعت کو اکتاہت محسوس نہیں ہوتی ہے بلکہ بلکہ کیفیت یہ پیدا ہوتی ہے کہ جب جب نبی کی تعریف ہو جب جب نبی کا تذکرہ ہو دل کو ایک الگ قرار ایک الگ کیفیت پیدا ہوتی ہے جب جب نبی کی تعریف کیا جائے اور سننے والے بھی بے قرار ہو جاتے ہیں اور جو سناتے ہیں ان کا بھی دل ان کے دل میں بھی ایک عجیب و غریب کیفیت پیدا ہوتی ہے مگر ایسا عاشق ہونا چاہیے عاشقوں کی بات آگئی تو ایک بات میں آپ کو بتا دوں آج ایک بیماری بڑی تیجی کے ساتھ اپنے معاشرے میں فیل رہی ہے کل تک یہ بیماری شہروں تک محدود تھی لیکن ابھی فی الوقت دہات میں بھی یہ بیماری پرویز کر چکی ہے اس بیماری کا نام کیا ہے عشق لب محبت توجہ چاہوں میں اپنی قوم کو خطابت کے جملوں میں ایک تعلیم دینا چاہتا ہوں اے عشق کرنے والو عشق کرنا ہے تو سیدھی کی اکبر سے کرو عشق کرنا ہے تو امرے واروق سے کرو عشق کرنا ہے مولا علی سے کرو عشق کرنا ہے عثمانے گنی سے کرو اے عشق کرنے والو اگر تم پہ عشق کا بخار چڑھا ہے تو یوں ہی عشق مت کرو بلکہ شادی کر لو اپنی بیوی سے عشق کرو نکاح کر لو اپنی بیوی سے محبت کرو اپنی بیوی سے عشق کرو سبان اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ ور زندہ ور اللہ اکبر عشق کرو اپنی بیوی سے محبت کرو اپنی بیوی سے اور کیوں نہ ہو اللہ خود فرماتا ہے فن کے ہو ما تابا لکم من النساء جو تمہیں پسند آئے اس سے شادی کرو اس سے نکاح کرو لیکن ہمارے معاشرے کا حال دیکھیں معاشرے کا حال یہ ہے کہ جسے جو پسند آتی ہے اس سے نکاح نہیں کیا جاتا اس سے عشق کیا جاتا ہے اس سے محبت کی جاتی ہے اور یاد رکھ لو اے عشق کرنے والو عشق کرنے والے کامیاب نہیں ہوتے بلکہ وہ یہاں بھی ترپتے ہیں اور کل قیامت کے دن بھی ترپیں گے نبی کے عشق میں ترپو انشاء اللہ الرحمان تمہاری دنیا بھی سبر جائے گی آخرت بھی سبر جائے گی ایک بار بول دے سبحان اللہ اور جو اور سے بول دے سبحان اللہ بھی یہ کی جب بندہ مومن سبحان اللہ بولتا ہے اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے تو عرش آزم ہلنے لگتا ہے جب تک اجازت ہوگی میں کھڑا رہوں گا بیٹھ جاؤں گا جب بندہ مومن اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے تو عرش آزم ہلنے لگتا ہے فرشتے پوچھتے ہیں اے عرش آزم تو کیوں ہلہا ہے تو کیوں مچ اللہا ہے تو عرش آزم سے جواب ملتا ہے کہ فلا شخص نے فلے گاؤں میں بیٹھ کر اللہ کی پاکی بیان کی ہے اس لیے میں ہل رہا ہوں اس لیے میں مچ اللہا ہوں اس لیے میں وجد میں آ رہا ہوں فرشتے پھر سوال کرتے ہیں اے عرش آزم تو کب تک ہلتا رہے گا تو کب تک مچلتا رہے گا تو کب تک وجد میں آتا رہے گا تو عرش آزم سے جواب آتا ہے اے فرشتے سنو سنو جب تک اللہ توارک وطالہ اس بندے مومن کی مغفرت نہیں کر دے میں اس وقت تک ہلتا رہوں گا میں اس وقت تک مچلتا رہوں گا میں اس وقت تک وجد میں آتا رہوں گا میں اس وقت تک مچلتا رہوں گا اللہ اکبر یا رسول اللہ مرحبا مرحبا اللہ اکبر یا رسول اللہ اب مزمہ اس کیفیت میں آ چکی اس کیفیت میں آ چکا ہے میں اپنے نبی کی چند باتیں رکھ دوں اور اپنی جگہ لے لوں توجہ ہے توجہ ہے تو آئیے آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں اللہ نے میں اپنے نبی کی شان ڈنکے کی چوٹ پر بیان کرتا ہوں ہر جگہ اللہ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی موجزہ کوئی نہ کوئی کمال دیکھ کر اس دنیا میں بھیجا مگر قربان جائیے میرے مصطفیٰ پہ ہر نبی کو کوئی نہ کوئی موجزہ دے کر بھیجا یہی وجہ ہے کہ کسی نبی کے نام میں موجزہ کسی نبی کے کلام میں موجزہ کسی نبی کے دم میں موجزہ کسی نبی کے قدم میں موجزہ کسی نبی کی دعا میں موجزہ کسی کی نگاہ میں موجزہ گرز کے کسی کو ایک موجزہ کسی کو دو موجزے کسی کو تین موجزے کسی کو پانچ موجزے کسی کو سات موجزے کسی کو نو موجزے کسی کو بارہ موجزے کسی کو تیرہ موجزے میں نے عالم تخیل میں عالم تصور میں یہ سوال کیا اے مولا کریم تو نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی موجزہ کوئی نہ کوئی کمال دے کر بھیجا اے مولا تو نے اپنے حبیب کو کتنے موجزے دیئے تو قدرس سے آواز آئی اے فیاض الحسن نظامی تو میرے حبیب کے بارے میں پوستا ہے سنو سنو میں نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی موجزہ دے کر بھیجا اپنے حبیب کو سرابہ موجزہ بنا کر بھیجا اپنے حبیب کو مجسم موجزہ بنا کر بھیجا تب ہی تو عالی حدرت فرماتے ہیں سارے اچھوں میں اچھا سمجھ یہ جسے ہمارا نبی ہے ان اچھوں سے اچھا ہمارا نبی ہے ان اچھوں سے اچھا ہمارا نبی اور یہی وجہ ہے میں اپنے نبی کی تعریف میں اپنے نبی کی عظمت خطابت کے جملوں میں بیان کرنا چاہتا ہوں یہی وجہ ہے توجہ چاہوں شاہر اسلام بدرد بن بدر کی یہی وجہ ہے کہ میرے نبی کا حسن و جمال موجزہ بول دے سبحان اللہ جود و نوال موجزہ خط و خال موجزہ بال بال موجزہ میرے نبی کی کردار موجزہ رفتار موجزہ روخ وقت و ہا موجزہ زلفت ہوتا موجزہ آنکھوں کی حیاء موجزہ چہرے کی زیاء موجزہ میرے نبی کی ہر آدھا موجزہ تب ہی تو شاہر نے لکھا کہ دیئے موجزہ خدا نے انبیاء کو میرا نبی موجزہ بن گیا میرا مصطفیٰ موجزہ بن گئے اللہ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی کمال دے کر بھیجا مصطفیٰ کا کمال یہ ہے کہ مصطفیٰ کریم پورا کمال ہے سراپا موجزہ ہے سراپا کمال ہے اور نبی کی تعریف یہ ناچیز کیا کر سکتا ہے ارے نبی کی تعریف تو پورا قرآن بیان کر رہا ہے پورا قرآن بیان کر رہا ہے اللہ حضرت فرماتے ہیں اللہ کی سرطابہ کا دمشان ہے یہ انسان نہیں انسان یہ انسان ہے اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے ہی نہیں ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ اللہ حضرت نے یوں لکھا سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی اور خلق سے اعلیٰ اعلیٰ سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی سارے اچھوں میں اچھا سمجھ یہ جسے تمام خوبیوں کا جامع اگر کسی کو دیکھ نہ ہو تو مصطفی کا کریکٹر دیکھ لو مصطفی کی زندگی دیکھ لو مصطفی کا بچپن لا جواب ہے مصطفی کی جوانی لا جواب ہے اب مصطفی کریم نے شادی کی میں فیلے توجہ چاہوں اور مصطفی کریم نے اپنی پچیس سالہ خدیجہ سے شادی کیا اور شادی کر کے یہ بتا دیا کہ عورتوں کی عزت دنیا کے بنائے ہوئے کسی سمیدان سے نہیں بنتی بلکہ مصطفی کے سینے پہ نازل ہونے والے قرآن سے بنتی ہے مصطفی کریم نے اپنی پچیس سالہ زندگی میں چالیس سالہ خدیجہ کو سے نکاح کیا اور عورتوں کے مقام کو بام عروض تک پہنچا دیا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بھی سنت مصطفی پہ عمل کرے اور سنت مصطفی کے متعلق اپنی زندگی کو گزارے وما توفیقی اللہ بللہ السلام علیکم ورحمہ مصطفی